میں بھلوں اور بھلوں اور بھلوں اور بھلوں کہ ماہ ایہ دا نے چاہیے ماہ کے سلام ہوں کلم سلام کارا جاؤے گا میرے پی رہ میرے پیرہ ٹھول وقت طرف سے وعمداز ریومہ اور پھر کو جاؤ آل گری رہی حل مجرموں نے کناہ کاروں اللہ مہدہ اللہ يکم یا آبانی یا آدمہ اللہ مہدہ اللہ يکم یا آبانی یا آدمہ کیا نہیں آہد کیا میں نے تو رب تمہارے بیٹوں آدم کے کیا نہیں آہد کیا میں نے تو رب تمہارے بیٹوں آدم کے اللہ تعبود شایدوانا اللہ تعبود شایدوانا یہ کہنا عبادت کرو کم شایدوانا کیا بیٹوں آدم کے یہ کہنا عبادت کرو کم شایدوانا کیا اینہو لکم آدو امم بیچنو اینہو لکم آدو امم بیچنو تا حقیق وحشایدوانا واسات دمہارے دشمنہ اینہو لکم آدو امم بیچنو تا حقیق وحشایدوانا واسات دمہارے دشمنہ اینہو لکم آدو امم بیچنو اینہو لکم آدو امم بیشنو اینہو لکم آدو امم بیچنو واسات دمہارے دشمنہ اینہو لکم آدو امم بیچنو یہی حیرہ سیدھی اے بیڑوں آتم کے مغفیرات کے دعا کے لئے ابن مرشد کے دربار میں قرآن سنانا یہی حیرہ سیدھی اے بیڑوں آدھا سراتم سوڈا کی حیم سب پڑیے آدھا سراتم سوڈا کی حیم آجا سراتم سوڈا کی حیم آجا سراتم آدھا سراتم سوڈا کی حیم آجا 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 سراتم سوڈا کی ح سیرا خرکت بہت کو 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 موسیقی 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 مینہوں سے دو کہتوں گے روشن کرتا والا حسن اللہ کیا نہیں وہ جات پاک ہے حلقہ سماواتے کے بیدہ کی آسمانوں کا محولانا زمینوں پہ قادرین قادر اللہ حسن سواد کے ایہا کھلو رائیے کے بیدہ کر مثلوں میں ترانگے بلا بلکہ اللہ یہ خلاقل بیدہ کرنے والا علیم جاننے والا انہوں سواد میں اپنے ہوں اگر اس کا ارزا عراضہ جب ارادہ کسا سائل کسی سائے گا ایہا کھلا یکہ کھلو آتو کھون ہو ایہا کھلا بچہ جانب بچہ بانا لحظی بس باک جہت ورحمان بیدہی بیدہارات کے بلکوتو بات سائیہ پھولیں شے وہیلہ اے تو را جاو اورا 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 پھرے جاو موسیقی 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 اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ ہے محمد میں ہے رسول اللہ ہے محمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کا مسئلہ ہے جی سامنے آئیے کیا مسئلہ ہے کوئی نہیں والمسلہ والمسلہ سامنے آئیے آہ کہیے آہ سوی برات کا دیم لوگ کہتے ہیں کہ مقفرت کا دروازہ کھلا ہوگا ہے جو جاننا چاہتے ہیں مقفرت کا دروازہ کس جگہ میں کھلا ہوگا کیا ملزید میں ہے کبرستانوں میں ہے یا کس مقام میں وہ دروازہ کھلا ہوگا ہے بیٹھئے اور اس دروازہ کا شکل صورت کے آئیے بھی جاننا چاہتے ہیں بیٹھئے بیان نوکہ بیٹھئے والمسلہ درسری پڑھئے آمین اللہم آمین ان کا سوال ہے وہ غور سے سنیے کہ مقفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے کس جگہ میں کھلا ہوا ہے کہاں کھلا ہوا ہے کہ آپ لوگ کا تقدیر اچھا ہے کہ آپ لوگ مقفرت کا دروازہ میں ہی آکے حدیر ہیں اپنا تر تقدیر بھالوہ چاہتے ہیں اپنا را آج مقفرت تر دروازہ تیئے سے حدیرہ چاہتے ہیں واجہ آمین اللہ کا سوال مدینہ دے اور آیا کنار مدینہ شریف سے اور آیا کنار مدینہ شریف سے ساری دنیا مان بیرات مانگتے ہیں ساری دنیا مان بیرات مانگتے ہیں یہ مغفرت مانگنے کا کیا مراد ہے جو ساری دنیا مغفرت مانگتے ہیں کہاں مانگتے ہیں ان کو جگہ کا تلاش نہیں ملا کس جگہ پر جا کے مغفرت مانگے کس جگہ میں جا کے مغفرت مانگے کس مقام میں پہنچ کر مغفرت مانگے کس دروازے میں پہنچ کر مغفرت مانگے ساری دنیا ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آج مغفرت کا دروازہ کھلا ہوگا ہے وہ دروازہ کہاں ہے جو مغفرت کا دروازہ میں پہنچ جائے اس دروازے میں پہنچو اور وہی مغفرت کا دروازہ ہے اس دروازے میں پہنچو اور وہی مغفرت کا دروازہ ہے جو نبوت کا زمانے میں ہر نبی جہاں آئے وہی مغبرت کا دروازہ ہے وہی مغبرت کا دروازہ ہے اس دروازے میں پہنچ جاؤ اس دروازے میں پہنچ جاؤ وہی مغبرت کا دروازہ ہے جہاں ہر ولی آ رہے ہیں جہاں ہر ولی آ رہے ہیں وہی مغبرت کا دروازہ ہے اور وہی پہنچ جاؤ تمہارا مغبرت ہو جائے گا اس لیے کہ سب مغفرت مانگنے آتے ہیں سب مغفرت مانگنے آتے ہیں سب ماں کے شکم سے مغفرت مانگنے آتے ہیں اور مغفرت دینے کے لیے مدینہ سے مغفرت دینے کے لیے ہر شائب آتے ہیں مغفرت مانگنے والے تو ماں کے شکم سے آتے ہیں مغفرت مانگنے والے وہ تو ماں کے شکم سے آتے ہیں اور مغفرت دینے والے وہ تو مدینہ شریف سے آتے ہیں و جامنک سوال مدینہ دے و جامنک سوال مدینہ دے اور آیا کی نارے مدینہ شریف سے ایمان والوں اور آیا کی نارے مدینہ شریف سے ایمان والوں اور آیا کی نارے مدینہ شریف سے جتنے بھی نبی اپنے امتوں کے لئے مغفرت کا دعا مانگے وہ تمام نبی مدینہ شریف سے ہی آئے جتنے ولی بھیرو مرشد اپنے مریدوں کے لئے مغفرت کا دعا مانگے اور مانگ رہے ہیں وہ مدینہ شریف سے ہی آئے وہ مغفرت کرنے کے لئے مدینہ شریف میں آئے وہ معاف کرنے کے لئے مدینہ شریف سے آئے وہ بخصنے کے لئے مدینہ شریف سے آئے وہ معاف کرنے کے لئے اور وہ بخش دینے کے لئے وہ مدینہ شریف سے آئے سبائی سارا دنیا مانوس بولے جا آج مغبرہ تر دروازہ کھل آج کتھ آئے آج مغبرہ تر دروازہ جس سکھانے کیا حضیر ہوئے جب مغبرہ تر دروازہ تے کیا حضیر ہوئے جب اور مغبرہ تر دروازہ پہنچا کیا مغبرہ تر دواغیا چاہیو مغبرہ تر دروازہ تو کھلا آج کوئی دروازہ کن جگہ آج کوئی درجاتہ کن جگہ آج سھ ٹھیک تھکانہ سھ ٹھیک ایڈریس سھ ٹھیک تھکانہ کی دیوے آمک جو مغبرہ تر دروازہ پتھایا آج سکھانے جو ماں ہوتے ہوئے مغفرتر دروازہ تے گئے جو ماں ہوتے ہوئے اور مغفرتر دروازہ تے گئے جو ماں ہوئے اللہ نے گھوٹے مغفرتر جن لو توبہ اس تک فار پڑتے ہوئے وَطُوبُ عَلَى اللَّهِ جَمِعًا وَطُوبُ عَلَى اللَّهِ جَمِعًا توبہ کرو طرف اللہ کے جمع ہو کر مغفرتر کا دروازہ میں جمع ہو جاؤ مغفرتر کا دروازہ میں جمع ہو جاؤ اور مغفرتر کا دروازہ میں جمع ہو کر سب اللہ کے نزدیک اپنے مغفرتر کے لئے توبہ استغبار کا دعا پڑھو استغبر اللہ ربی مل قل زمب وادو طویلہ استغبر اللہ ربی مل قل زمب وادو طویلہ استغبر اللہ ربی مل قل زمب وادو طویلہ آمین اللہم آمین جو مغفرتر کا دروازہ میں جمع ہو جائیں گے مغفرتر کا دروازہ میں جمع ہو جائیں گے مغفرتر کے دروازہ میں جمع ہو کر دیکھو مغفرتر کے دروازے میں جمع ہو جاؤ اور مغفرتر کا دروازہ میں جمع ہو کر دیکھو کہ اس مقام میں عویس کرنی محمد کا جب پہ ان کے بہتر ہوئے تمام امت محمدی کو معاف کرنے کے لئے مغفرت در دروازہ ہی کیے جمع ہوئے جاؤ مغفرت در دروازہ تے کیے جمع ہوئے جاؤ اور مغفرت در دروازہ تے جمع ہوئے کیے دیکھو یہ مغفرت در دروازہ اور وہ تھے عویز کرنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب با مبارک مرے وہ سے آج ہے تمام سکول امت محمدی کے خمہ کردے بار جنو اور توبہ کرو طرف اللہ کے جمع ہو کر کہا جمع ہو توبہ کرنے کے لئے کہا جمع ہو جہاں عویز کرنی محمد کا جب با پہن کر باٹھے ہوئے وہاں جمع ہو جاؤ جہاں حضرت عویز کرنی رحمت اللہ علیہ محمد کا جب با پہن کر باٹھے ہوئے ہیں مغفرت کا دعا مانگنے کے لئے وہاں جا کے جمع ہو جاؤ اس لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیا کہ عویز کرنی کو کہ میرا جب با پہن لیجئے اور مغفرت کا دروازہ میں بیٹھ جائیے اور مغفرت کا دروازہ میں بیٹھ کر ہمارا تمام امت کے لئے آج مغفرت کا دعا مانگی مغفرت کا دروازہ تو کھلا ہوا لیکن اس مغفرت کا دروازہ میں کون بیٹھے ہوئے ہیں تمام امت محمدی کو مغفرت کا دعا مانگنے کے لئے تمام امت محمدی کو معاف کرنے کے لئے مغفرت کا دروازہ میں کون بیٹھے ہوئے ہیں اور توبہ کرو طرف اللہ کے جمع ہو کر کہا جمع ہو جائے کسی میدان میں جمع ہو جائے یا کسی مات میں جمع ہو جائے کہا جمع ہو جائے وہی جمع ہو جاؤ دیکھو مغبرت کا دروازہ کہا ہے اس مغبرت کا دروازہ میں عوش کرنی بیٹے ہوئے ہیں محمد کا جبہ مبارک پہن کر بیٹے ہوئے ہیں مغبرت کا دروازہ وہی ہے جس دروازے میں عوش کرنی بہت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک پہن کر بیٹے ہوئے ہیں مغبرت دروازہ کتھائے آچے مغبرت دروازہ کون جگہ آچے شکن جمع ہو جاؤ مغبرت دروازہ وہی جائی آچے مغبرت دروازہ وہی جائی آچے جی دروازہ روپرے عوش کرنی رحمت اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبہ مبارک پہن کر بہت سے آچے تمام سکن امت محمدی کے خمہ قرآن جنو اور مغبرت دعا چاہی بر جنو آپ مغبرت کا دعا ماغو یا مت ماغو کوئی مغبرت کا دعا ماغو یا مت ماغو لیکن مغبرت کا دروازہ میں پہنچ جاؤ تمہارا گناہ ماغ ہو جائے گا مغبرت کا دروازہ میں پہنچ جاؤ تمہارا گناہ ماغ ہو جائے گا تو خمات چاند کی بننا چاند آج کے دن اللہ امونت کا فسلیٹی دیئے چاہر آج کے دن اللہ پاک امونت کا فسلیٹی دیئے چاہر امون اللہ پاک سجوک سبیتا دیئے چاہر یہ اپنی خمات چاند کی بننا چاند اللہ کا چاہر کہ ان کو مغبرت در درجہ ایسے حضر ہوئے جا اللہ اپنے شکل گناہ کے خمات کو رضی بین وَتُوَبُ الَلَّهِ جَمِيعًا وَتُوَبُ الَلَّهِ جَمِيعًا وَتَرْوَاجَ مَغْبَرَتْ کَا وَحِی ہے جس دروازے میں نبی خود حاضر ہو کر امت کے لئے مغفرات کا تواہ مانگ رہے ہیں مغفرات کا دروازہ وحی ہے آج وہی مغفرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے جس مغبرت کا دروازہ میں پیرو موسیق خود بیٹھ کر اس دروازے میں تمام مریدوں کے لئے مغبرت کا دعا مانگ رہے ہیں سارا بیسر موت خوش ہے بڑا بین ایرکم درجہ کتاو پا بیننا ایرکم درجہ کتاو پا بیننا سوائی بولے جو مغبرتر دروازہ کھلا آچے ٹھیکہ نا بولے دعو جو درجہ تکتاو آیا آچے امیوں سے کہنے پہنچے جائیں سارا بیسر مغبرتر دعا چاہیے سارا بیسر موت خوش ہے لین ایرکم درجہ پا بیننا جو درجہ اوپرے بوسے مرشد نجر مرید کے حادیر کریں جو درجہ اوپرے بوسے مرید نیجے مرشد نجر مرید کو ہی درجہ حادیر حادیر کریں نیجے خود مغبرتر دعا اللہ رکھا چاہیے ایک منتر ہوئی دروازہ آج حدیانہ سری پر مدد قائم آچے سبائی بولے کابرستانے جیارت کرتے چلے جاؤ سبائی بولے کابرستانے جیارت کرتے چلے جاؤ اور مرشد بولے تار مرید کے جو دنیا تک چلے گا چاہے جائے کبر واسی ہمار مرید کبر کنسوی آچو آج مغبرتر دروازہ تمہار جنہ کھنا آچے مرشد در دروازہ آج تمہار جنہ مغبرتر دروازہ آج کتین کبر سویتھا کنا تمہیں تمہار روح کے لیے مرشد در مغبرتر دروازہ ایسا حدیر ہونے جاہاں ہمار مرید راک کبرستانے جیارت کرتے نا گھلو تار کبانسو خندان جو دی مرید آچے تو ایکنے حدیرہ ایکنے حدیرہ اور خود مرشد اپنا کے سنگے رکھے جارا جارا حدیرہ چھے تدر بہنسو خندانے جنہوں مغبرتر دروازہ اللہ اپنا در کے انہیں حدیر کرے چھے فنا پھر شکر منجلر مدد مرشد اور فنا پھر رسول منجلر مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فنا پھر اللہ منجلر مدد اللہ پاک اپنا در کے مغبرتر دروازہ مدد ایسا جمعہ کرے چھے اپنا در بانسو خندانے گناہ کے خمہ کرے دے بار چھے مغبرتر دروازہ مغبرتر دروازہ جس دروازے میں قرآن دیکھ لائی دے دے جس دروازے سے قرآن دیکھ لائی دے دے جس دروازے سے مرشد دیکھ لائی دے دے جس دروازے سے عویس کرنی دیکھ لائی دے دے جس دروازے سے عویس کرنی کے عویس کرنی کے صورت میں محمد دیکھ لائی دے دے وہی دروازہ مغبرتر دروازہ اگر مغفرت کا دروازہ میں پہنچ کر اگر عویز کرنی دکھلائی دیتے تو مغفرت کا دعا مغلو اگر مغفرت کا دروازہ میں پہنچ کر اگر عویز کرنی دکھلائی دیتے تو مغفرت کا دعا مغلو اگر مغفرت کا دروازہ میں پہنچ کر عویز کرنی میں محمد دکھلائی دیتے اور محمد میں اللہ کا نور دکھلائی دیتے تو سیدہ کرلو تو سیدہ ہی کرلو وَدَكُلُّ الْأَبَابَا سُجَّدَنَ وَدَكُلُّ الْأَبَابَا سُجَّدَنَ وَدَكُلُّ الْأَبَابَا سُجَّدَنَ کسی کا گھر کا دروازہ ہو سیدہ مت کر کسی کا گھر کا دروازہ ہو بلکل سیدہ مت کر وہ سیدہ کرنا تمہارا شرکہ اور بیدت ہو جائے گا اگر مغفرت کا دروازہ ہو اب اس دروازہ میں خدر بیٹے ہوئے ہو محمد کا جببہ مبارک پہنچ کر تو محمد کا جببہ مبارک کو سیدہ تو کرنا ہی کرنا محمد کا جببہ مبارک پہن کر جس دروازہ میں خدر بیٹے ہوئے ہیں اس دروازے کو تو سیدہ کرنا ہی ہے جس دروازے میں خدر بیٹے ہوئے ہیں محمد کا جببہ مبارک پہن کر وہی دروازہ محمد کا ہے اور وہی دروازہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہی دروازہ تمام امت محمدی کے لیے مغبرت کا بھی دروازہ تو جو دروازہ خدر کا ہے جو دروازہ محمد کا ہے جو دروازہ اللہ تعالیٰ کا ہے وہی دروازہ مغبرت کا ہے اور داخلہ ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے کچھ لوگ آئی سے ہے تو اس دروازے میں بھی سہیدہ کرنا شرک بتاتے ہیں جو مانوس امون ہو آچے جو وہی دروازہ کے وہی درجہ کے سہیدہ کوراٹہ شرک بولے سب درجہ سہیدہ کوراٹہ شرک آچے جو مغبرت کا دروازہ میں سہیدہ نہیں کرے گے ان کا کوئی بخشہ اس میں ہوگا ان کا کوئی معافی نہیں ہوگا ان کا کوئی مغبرت نہیں ہوگا جو مغبرت دروازہ سہیدہ کورتے پار بینا اور کنو کھومائی نہیں کنو دروازہ سہیدہ کورا جا بینا کین تو مغبرت دروازہ اور مدد سہیدہ کورتے ہی ہو بے اور مغبرت دروازہ وہی کئی آچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبہ مبارک پرے وہ سے آتے محمد کے جبہ میں محمد کے جبہ میں سب کا مغفرت اور بخشت چھپا ہوا ہے اسیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبہ مبارک پر متھے شکولر مغفرت بخشت نکن ہو آچے یہ سوائی جانے ہی جبہ مبارک پر متھے شکولر مغفرت بخشتریز نکن ہو آچے جن نجی اللہ نبی آج کے دن بولے چین جو عمر رضی اللہ تعالی نہو کے جے آمار جبہ جبہ کھلے دیے عمر کے بولچین جو عمر نہیں ہے جاؤ عمر ایک دیوانہ بوسے آچے محمد کا دیوانہ سے ٹکر مت لے محمد کا دیوانہ سے جھگلا مت کرو محمد کا دیوانہ سے جھگلا مت کرو محمد کا دیوانہ سے دشمنی مت کرو جو محمد کا دیوانہ سے دشمنی کر لے گا اس کا دنیا سے لے کر آخرت تک کبھی بخصائی سے مقفرت نہیں محمد کے دیوانہ سے دوستی کر جو محمد کا دیوانہ وہ ہم ان کا دیوانہ محمد کا دیوانہ کہ تم دیوانہ بن جاؤ محمد کا دیوانہ سے دشمانی مات کر محمد رسولر دیوانہ تک ہے دشمانی Qu 총 جو بیکتی محمد رسولر دیوانہ تک ہے دشمانی قرہ دلو محمد ار محمد ار دیوانا محمد ار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ار دیوانا حجہ محن الدین کی آچیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ار دیوانا آچیں بڑھا رپیر دستگیر کی آچیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ار دیوانا آچیں باجیت بستامی کی آچیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ار دیوانا آچیں عویس کرنی کی آچیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ار دیوانا آچیں سپی بروہا گہ ہماری کے آچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ آچے سپی حمید بروہا گہ ہماری کے آچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ آچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ سنگے دوستی کور دشمنی کورونا جے تمہاں کے معاف کوروے جے تمہاں کے بخش دیوے ترسنگے دشمنی کوروے تمہاں کے معاف کوروے کئے معاف کوروے سباری بل چے کئی جانی کون حدیث گھنے کون حدیث پڑے تائی جانی نا بلے سباری بلے کون اُسطح بندائی سباری بلے کون پروبندائی اور قبروستانے جاوٹا ناجای جانی نا کرند پڑے نہیں کون حدیث پڑے سے راٹات چے کون حدیث بڑے بOKچے منا ہوئے جا ہوا حدیث پڑےنا حدیث شریفر مدو لکھا چھے یہ حضرت مآیس رضی اللہ تعالی نحا تنی بول چھے جے سبے براتر پنروں تاریخے رات تیرے سبے براتر پنروں تاریخے رات تیرے امی گھرے رمد دیکھ چھے جے اللہ نبی نائی امی خوشا جننے بیریے پر لام خوشتے 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 انہ کے گئے دیکھ چھے جو انہی کامرہ ستانے رمد دیکھے دعا کر چن مردہ ماحیس اکے دیکھے اللہ نبی بل جن جے پر تمہیں ایک ہے ایک ہے نہیں چلے اس چون اپنا کے خوشتے خوشتے चولے آسلا اللہ امی تے ایسے چی آج مغبرات دین آچھے تمامatamentezza امی تمام کبارباسی کے تمام کبارباسی جنا مغبرات دوات جنای apex دنے چلے صいیم حدیث پڑا قرآنو پڑوے بے نہ حدیثو پڑوے بے نہ تل کی پڑو کی پڑوے واچ کرتے چا کی بڑے ہدایت کرتے چاہو قرآن تو پڑھ بے ہی نا اور حدیث و ٹھیک مطن جدی نہ پڑھو حدیث جدی پڑھتے تو ٹھیک مطن پڑھو دیکھو حدیث اور مطن لکھا آچے یا اللہ نبی اللہ نبی تنی قبرستانے کیے چاہے ماہ ایسر رضی اللہ تعالیٰ تنی سکھے دی چاہے یا ہمیں خجے خجے کتاو پائیں نہیں نبی پاک کے صبح بار آتے راتی رہے تک یہ دیکھیں انہیں قبرستانے دھاڑی آچے اور دعا چاہی چھے تمہیں جاوہ شریک ہوئے جاوہے تمہار جاواتا بیدہ تو ہوئے جاوہے ہاں بیدہ تو ہوئے جاوہے شریک تو ہوئے جاوہے ناجائی تو ہوئے جاوہے جو پبیت طرح آچے سکھے قرآن کے چھوئے نیتے پار بے کینٹے چے ناباک آچے وہ قرآن چھو دے پار بے نا قبرستان دا پاک آچے کبھرستان تو پبیتر آچے نا پٹچے گرامے گرامے دیکھ میں جے کبھرستان ہے نام دیا لے لگا تاکے پبیتر کبھرستان لگا تاکے نا پبیتر آچے پبیتر آچے تمہیں نشطہ ہی نا پاکا چوہی جو نا جیتے چاہی جو نا اور تمہار جاواؤ چول بے نا تمہار جاواؤ شریک ہو بے ہم ہی تمام کبھرستانے کبھرستانے نا گھورے اور اپنا در کو تمام کبھرستانے کبھرستانے نا گھوریے ہمار مرشی در در ورر مد مغفرہ در در واجاتے انہیں اپنا در کا حجر کو ردی یہ مغفرہ در در واجاتے ایسے وہ سجا کیونکہ اللہ بولے جن کے جمعہ ہو جکنے مغفرہ در در واجاتے سکھنے کی جمعہ ہو جاؤ کروڑ در وجہ تے جمع ہوئے کونہ لاب نائی سب بھی کریر در وجہ سب ہی بھی کریر در وجہ کروڑ در وجہ تے جمع ہوئے لاب نائی سبار در وجہ سبار بھی کریر در وجہ آتے تمہیں مرشی در وجہ تے حجر ہوئے جاؤ اور وہی در وجہ تے تمہیں جمع ہوئے جاؤ دیکھو وہی در وجہ تے حجرت عویس کرنی رحمت اللہ علیہ تینی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبہ مبارک پر ہے آج کے تین وقت پر اتر دعا چاہی چھے تمہیں وہی دروازہ تک یہ جمع ہو وَدُوَ بُوَيْلَ اللَّهِ جَمِيعًا وَدُوَ بُوَيْلَ اللَّهِ جَمِيعًا عام حد میں جب مر جاتے ہیں تو ان کا کھیل قتم ہو جاتا ان کا کھیل قتم ہو جاتا نماز بھی بند ہو جاتا نماز پڑھنا بھی بند ہو جاتا مرنے کے بعد عام آدمیوں کا نماز پڑھنا بند ہو جاتا مرنے کے بعد دعا مانگنا بند ہو جاتا مغرب مرنے کے بعد دعا سننا بھی بند ہو جاتا مغرب مرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ وَمَا عَنْتَ بِمُسْمِعِنْ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَمَا عَنْتَ بِمُسْمِعِنْ مَنْ فِي الْقُبُورِ اے محمد آپ مردوں کو قبرستان میں نہیں بلکہ قبرستان سے اپنے حجرہ شریف میں بولا کر مغفرت کا دعا مانگی مغفرت کا دعا صلاح دی مغفرت اور دعا مغفرت اور دروازہ دیکھ دیئے ہی چاہیے تو ہمیں مغفرت کا دعا مغفرت اور دروازہ میں پہنچ کر ہی مانگنا ہوگا اس لئے کہ عوش کرنی رحمت اللہ علیہ کوئی عزاجت ملا کہ ہمارا جبہ پہن کر ہمارا جبہ مبارک پہن کر تمام ہمارے عمتوں کے لئے مغفرت کا دعا مانگو ہر زمانے میں عوش کرنی آ رہے ہیں حسن اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک پہن کر ہر زمانے میں عوش کرنی آ رہے ہیں اور آتے رہے گے وَجَا آمِنْ اَقَصَوَ الْمَدِينَةِ 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 کوئی وہاں ڈیوٹی میں نہیں ہے چیئر لے گا وہاں بیٹھنا والا کہاں گیا چائے پی رہا ہے کہاں درسلے پڑھئے درسلے پڑھئے آمین اللہم آمین مغبرت کا دروازہ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ بھیج دیا عویش کرنی کے پاس اور کہا کہ جاؤ عمر کو کہا کہ جائیے عویش کرنی کو میرا جبہ دے دیجئے اور کہیے میرا جبہ پہن کر مغبرت کا دعا مانگ یعنی مغبرت کا دروازہ کو عویش کرنی کے پاس پیش دیئے کہ جہاں عویش کرنی رہیں گے وہی مغبرت کا دروازہ رہے گا وہی مغبرت کا دروازہ رہے گا مرسید تبی بروہا گہمری کہیے رحمت اللہ علیہ مرسید تبی حمید بروہا گہمری کہیے رحمت اللہ علیہ آپ نے صاحب لفظوں میں کہا کہ وہ اپنے زمانے کے عویش کرنی ہے تو ہم اپنے زمانے کے عویش کرنی ہیں مغبرات کا دعا مانگنے کے لئے مغبرات دعا چائی بار جنلو شکلر عدیقار نوی شکلر عدیقار نوی مغبرات دعا چائی بار جنلو مغبرات دعا چائی بار جنلو کانو امدر مغبرات دعا ارمد ہے کتو راکو میر کو لیٹی آچے کتو راکو میر کو لیٹی آچے ایک گریب مانس جو دی دسٹکا دیلو جنلو مغبرات دعا چائی بار تو حلکا کرے مغبرات دعا کرے سرے دی بار جو دی ایک سو ٹکا کیا ہو دا ہے ترجن نائرکٹو بڑو کرے مغبرات دعا چائی بار جو دی پانچھا جار ٹکا دیے دا ہے تو اسے مغبرات دعا چائی تے چائی تے وہ نیجے کے دے حل لاک ہوئے جا بار منہ حدہ جو اور بانگ سو مرے جائی نہیں وہ ایری بانگ سو مرے گا چا دوار کولٹی پلٹے جا کم پہیسائے حلکا دعا ہوئے بسی پہیسائے بھاری دعا ہوئے جا وہ دی رو دی کار نہیں مغبرات دعا چائی بار وہ دی رو دی کار نہیں مغبرات دعا چائی بار اپر کبرستانے بولے جو کٹا کر دعا چائی بار کٹا کر دعا چائی بار وہ دی رو دی کار نہیں بولے ہی کٹا نہ بول چا مغبرہ در دعا چائی بار کنو ادھیکار نہیں کنو ادھیکار نہیں مغبرہ در دعا چائی بار ادھیکار دیا چاہے حضرت عویشکرنی رحمت اللہ علیہ حضرت پیرانے پیر دستاقیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ مینو جن چستی اج میری رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ حضرت صوفی عجان غاشی رحمت اللہ علیہ حضرت صوفی فروحہ کے ہماری رحمت اللہ علیہ حضرت مرسے صوفی حمید فروحہ کے ہماری رحمت اللہ علیہ